چوروں کو وارڈ ڈالوں استثال کیا فارغ عبداللہ اور مہبابوں مختینے کشمیر کے ساتھ ان کو وارڈ ڈالوں جمہو کشمیر کے گھداروں کو وارڈ ڈالوں اسی لئے کس کے ساتھ الائیس کروں یہاں پر کون ہے ایسا جس نے جمہو کشمیر کے لیے کچھ کیا جس کے ساتھ میں الائیس کروں مجھے کیا کرنا ہے آنچا ڈالنا ہے ایمپیز کا مجھے ایمپیز کا ایمپیز کا اس نے صرف ان کو کرسیاں چاہیے اس نے بات کی اس ٹائم مجھے اس کی پسند آئی تھی کہ اس نے بات کی جمہو کشمیر کو لے کر لیکن جو ہی پتہ نہیں کس کا بڑوا بن گیا ہوا ہے کس اجن کونسی اجن سے اس کے پیچھے اس کو لے کر اس نے پارٹی بنائی جمہو کشمیر آتے ہوئے اس نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیا میں جی پینتی سے اور تین سو ستر واپس نہیں لا سکتا ہوں کہ وہ کیسر ہسٹرل بننا چاہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں گوڈ سٹر میں اس کے ساتھ ہوں لیکن یہ بائی پاس بھی بنا دا وہ بچے وہاں پر کھیلتے ہیں وہاں پر ایر کی نماز ادا ہوتی ہے اس گراؤنڈ کے بقیر ان کو کوئی زمین نہیں دکھی پارلیمنٹ میں فارمرز کے بلز پاس ہوئے اسی پارلیمنٹ میں ہمارا پینتی سے اور تین سو ستر ہٹا رہا گیا کیا پنجاب کے لوگوں میں احمد ہے جمہو کشمیر کے لوگوں میں احمد نہیں ہے یہ آرٹیکل واپس کھٹانے کے لیے یہ بل واپس لینے کے لیے مجبور کریں گورنمنٹ کو ہمارا حق ہے آواز اٹھا سکتے ہیں کوئی ناجائز مانگ نہیں ہے ہماری ہماری مانگ جائز ہے ہماری پارٹی کا نام ہے جمہو کشمیر عام آدمی ڈیموکریٹک پارٹی کس پر مام نہیں ہے عام آدمی پہ عام آدمی پہ ہمارے جمہو کشمیر کے core issues پہ مین ہمارا مقصد بھئی ہے کیا core issues ہے ہمارے core issues ہے ہمارا state ہمارا core issues ہے جمہو کشمیر کا جو یور ڈپریشن میں ہے ہمارا core issues ہے جو ڈیکٹروجین لاز لائے جائے لائے گئے ہیں یہاں پر ان کا خاتمہ right for land right for our جو بچے ہمارے ان کے جاب آپ عام آدمی پارٹی میں بھی تھی کیوں چھوڑا مین وجہ نہیں کیا مجھے دیکھئے نکالا گیا نہیں ہم نے عام آدمی پارٹی چھوڑ دی ہوئی ہے وجہ رہی کیونکہ انہیں نے کبھی بھی ایک بار بھی کوئی ایسی statement نہیں دی جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے core issues کو چھوے development یہاں پر second پہ آتا ہے پہلے یہاں پر جمہو کشمیر کے core issues ہے جو ہمارے مطلب یہاں پر یہ پنجاب نہیں ہے یہ دہلی نہیں ہے یہ ایک ایسی state ہے جس کے اپنے کچھ core issues ہیں کیا عام آدمی پارٹی بی جے پی کی ٹیم ہے بی جے پی کی ٹیم نہیں ہے یہ تو open ہے کہ وہ آر ایس ایس کی second team ہے how کیسے دیکھئے وہ انہی جگہوں پر election لڑ رہی ہے جہاں پر congress ہے اور congress کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے جیسے پنجاب میں تھی جی پنجاب میں congress تھی انہوں نے لڑا جو بی جے پی نے حصانیہ لیا انڈرکلی ان کی سپورٹ کی اور کانگرس کو ختم کرنا ہے کشمیر میں آپ نے کبھی ووٹ ڈالا ہے جی میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا ہے کیوں تو آپ کیسے پالٹکس دیکھئے جنہوں نے کشمیر کے ساتھ استحال کیا ہے جو مطلب میری میں نے کہا آپ پالٹکس میں کیسے ہے اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ تھوڑا تھنڈا رہی ہے میں نے ووٹ اس نے نہیں ڈالا ہے کہ جو میری ایک سوچ ہے یہاں پر جو نیشنل کانفرنس تھی انہوں نے کانگرس کے ساتھ مل کے ہمیشہ کشمیر جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ استحال کیا آپ کشمیر کی ہسٹری دیکھئے ہماری 53 کی پوشن بھی انہوں نے ختم کر دی انہوں نے لوگوں کو ڈالک میں رکھا انہوں نے کبھی بھی کشمیر کے کوئی اشیوز کو نہیں اٹھایا ان کے سولوشن کی طرف دیان نہیں دیا چاہے میبوبہ مفتی تھی چاہے کیا کہتے ہیں اسے ہمارے فارق عبداللہ تھے انہوں نے ہمیشہ کیا چاہا کہ سنٹر کے ساتھ مل کے یہاں پر راج کیا جائے کشمیریوں کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میں تو سیدھے اپن لی یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیڈ لاکھ نوجوان یہاں پر مر گیا ان کا میں زموار ڈاکٹر فارق عبداللہ کو سمجھتا ہوں آئین کو ملتے ہو جی ہنڈر پرسٹ ووٹ کس لئے ڈالنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں آئین کو نہیں ڈالتے ہو پہلے میری بات سنیے چاہے میں انڈیا کے انڈر آؤں یا امریکہ کے انڈر آؤں جس کنٹری کا میں ہوں اس کا آئین مجھے ماننا ہی ماننا ہے ووٹ میرا حق ہے ڈالنے کا کوئی لیکن زبردستی مجھ سے نہیں ڈالوا سکتے کانگریس کو کس بات پر ڈالوں کانگریس نے کون سب میرے جمہو کشمیر کے لوگ کے ساتھ اچھا کیا میں فارق عبداللہ کو کیوں ڈالوں اس نے کون سے اچھا کیا استصال کیا فارق عبداللہ اور مہباب مفتین کشمیر کے ساتھ ان کو ووٹ ڈالوں ان چوروں کو ووٹ ڈالوں جمہو کشمیر کے گھداروں کو ووٹ ڈالوں اسی لئے ایک سٹیج ایسا آیا جب مجھے لگا نہیں اب حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو ایک آواز اٹھانی چاہیے تو ہم کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اب آواز اٹھائیں گے ہم نے مل کے ایک پارٹی بنائی جس کا نام ہم نے رکھا جمہو کشمیر عام آدمی ڈیموکریٹک پارٹی تو کیوں لوگ آپ کو ووٹ ڈالے گی انشاءاللہ اور آمان جو میں نے سوچا ہے اور جو میں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے میری پارٹی جو ہے میں اپنے جمہو کشمیر کے لوگوں سے جمہو کشمیر کے بائیوں سے بہنوں سے اور یہاں کے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میں اپنا جلدی میری ہیلپ کرے میں اپنے مشن میں انشاءاللہ اور آمان اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کا ساتھ رہا جمہو کشمیر لہ لدہ کو جوڑ کے دکھاؤں گا اور میں دکھاؤں گا کہ میں نے جو سوچا ہے جو قدم میں نے اٹھایا ہے اس میں مجھے کامیابی ملے گی انشاءاللہ اور آمان اگر میں دل سے یہ چاہتا ہوں تو کامیابی دور نہیں ہے آپ نے پٹیکلرلی عام آدمی ڈیموکریٹک پارٹی کا نام کیوں رکھا جبکہ عام آدمی پارٹی تو آرڈی ہے میں بتاؤں گا بی ٹیم نہیں ہے رسس ٹیم ہے بی جی پی ٹیم ہے مجھے مولنے کا موقع دیں گے کہ آپ ہی بولتے رہیں گے آپ نے کوششن کیا ہوا ہے تو مجھے بولنے کا موقع دے دیجئے کوششن نہیں چل رہا تھا آپ نے جتنا بولا اس کا جواب پہلے سنیے میں نے آم آدمی پارٹی جوائن کی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے دلی میں آم آدمی پارٹی نے سرکار چلائی ہے ڈیولپمنٹ وہاں پر کی ہوئی ہے اور میں ہنڈرڈ پرسن شور تھا کہ آم آدمی پارٹی یہاں پر بھی یہاں کے کوئر ایشوز کو اٹھائے گی لیکن دو سال کی ہسٹری میں میں نے دیکھا جو اروند کیجریوال ہے وہ انٹی مسلم ایجنڈا چلا رہا ہے جس نے مجھے مجبور کیا جو چیز اس آم آدمی پارٹی میں نہیں تھی جو وہاں پر نہیں تھی اس لیے میں نے جو پارٹی بنائی ہم لوگوں نے جو پارٹی بنائی اس کا نام ہم نے رکھا جمہو کشمیر عام آدمی ڈیموکریٹک پارٹی جو چیز مجھے اس پارٹی میں کمی لگی وہاں پر وہ یہاں پر میں نے ایڈ کی کب تک یہ پارٹی ہو لے گی انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ رحمان جب تک زندہ ہے لوگوں کی بہبودی گکلی کیا کر ہوگی آپ دیکھیں سب سے پہلے کوئر ایشوز کو میں چاہتا ہوں میں ٹچ کروں یہ سنڈر پرسنٹ میری بات سنیے آپ میرا منیفیسٹو دیکھ لیجئے اس میں کلیرلی پینتیسے اور تین سو ستر لکھا ہوا ہے ایک بات مجھے بتائیے آپ مجھ سے کیوں یہ پوچھ رہے ہو میں نے ہنڈر پرسنٹ یہ کہا ہوا ہے اور ہزار بار کہا ہوا ہے جس پارلیمنٹ میں فارمرز کے بلز پاس ہوئے اسی پارلیمنٹ میں ہمارا پینتیسے اور تین سو ستر ہٹا رہا گیا کیا پنجاب کے لوگوں میں احمد ہے اور جمہو کشمیر کے لوگوں میں احمد نہیں ہے یہ آرٹیکل واپس کھٹانے کے لیے یہ بل واپس لینے کے لیے مجبور کرے گورنمنٹ کو ہمارا حق ہے آواز اٹھا سکتے ہیں کوئی ناجائز مانگ نہیں ہے ہماری ہماری مانگ جائز ہے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ لوگ اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو نائے سی آئی دی سی آئی کے ایڈی اس کے اندر لائے جاتا ہے دیکھئے یہ ان کا کام ہی ہے یہ ان کا کام ہے لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر جمہو کشمیر کے لوگ ایک ہو جائے جمہو کشمیر کے لوگ جمہو کشمیر لہلدہ کے لوگ ایک ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی گورنمنٹ آپ کو دبا کے رکھے گی کتنی دیر تک کتنی دیر تک بی جے پی ہم لوگوں کو دبا کے رکھے گی ایک وقت آئے گا جب ظلم حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ریولٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا لگتا ہے بی جی پی کے پاس پاور زیادہ ہے پاور کیا ہے انہوں نے تو سب کو ختم کر مجھے بتائی ہے ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے مہاراشرہ میں انہوں نے کیا کیا ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے آپ تو ان کا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے ان کو کسی بھی جگہ الیکشن جیتنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم الیکشن لڑیں گے دس سٹے جیتی پچاس خریدیں گے تو ہم گورمنٹ بنائیں گے یہ تو دیکھئے آپ مدیر پردی کو لے لیجئے آپ گوہ کو لے لیجئے آپ مہاراشرہ کو لے لیجئے وہی تو چل رہا ہے ہر جگہ اس ٹائم راجستان کو لے لیجئے اس ٹائم گجرات کو دیکھ لیجئے یہی تو ہر جگہ چل رہا ہے ان کا تو اب یہ فنڈائی بن گیا ہوا ہے جیتنے کی ضرورت نہیں ہے جیتنے سے زیادہ ضرورت ہے کہ جیتنے والوں کو خرید آ جائے تو یہ بتائی ہے بی جی پی سے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے کس بات کا ڈر مالب اگر میں ان سے ڈروں گا نہیں تو کیا مجھے موت نہیں آئ کیونکہ آپ چاہتے ہو نا اس میں الائنس کرنا کسی کے ساتھ الائنس کرنی ہے الائنس تو میں کسی کے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں کس کے ساتھ الائنس کروں یہاں پر کون ہے ایسا جس نے جمہو کشمیر کے لیے کچھ کیا جس کے ساتھ میں الائنس کروں گولہ نے بھی آزاد پر ایکسپیٹیشن سکتا ہے ارے کس گولہ نے بھی آزاد کی بات کر رہے کس بڑھوے کی بات کر رہے ہو اس نے تو کلیر کہہ دیا بارہ ملا میں کہہ دیا کہ میں اس کو واپس نہیں لاسکتا ہوں 35 اور 370 کو واپس نہیں لاسکتا ہوں ابھی تو وہ اس نے پارٹی بنائی نہیں تھی تو اس نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ڈپریشن میں لایا کے لیے کم سے کم دو سو اسی سیٹس ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ دو سو تر ایسے واپس آئے گا ارے بھائی میرے مجھے بتا جب فارمرز نے ایجیٹیشن کی انہوں نے کون سی دو سو اسی سیٹے ڈونڈی ذرا اس بات کا مجھے جواب دیجئے جس پارلیمنٹ میں وہ بھی لپاس ہوا اسی پارلیمنٹ میں تو یہ بھی لپاس ہوا نا میں کہہ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگ اگر جائز مانگے ان کی تو کوئی گورنمنٹ ان کو نہیں روک سکتی دو سو اسیس ایمپیز کو مجھے کیا کرنا ہے آنچہ ڈالنا ہے ایمپیز کا مجھے ایمپیز کا ایمپیز کا کس ایمپی کی بات کر رہے ہو فاروق عبداللہ بھی پارلیمنٹ ممبر تھا اس ٹائم جب یہ ہٹایا گیا اس نے کیا بولا کوئی آواز اٹھائی اس نے صرف ان کو کرسیاں چاہیے گولانوی آزاد نے تو وہاں پہ بات کی اس نے بات کی اس ٹائم مجھے اس کی پسند آئی تھی کہ اس نے بات کی جمہو کشمیر کو لے کر لیکن جو ہی پتہ نہیں کس کا بڑوا بن گیا آوا ہے کس اجند کونسی اجند سے اس کے پیچھے اس کو لے کر اس نے پارٹی بنائی جمہو کشمیر آتے ہوئی اس نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیا میں جی 35 اور 370 واپس نہیں لاسکتا ہوں وہ تو یہ بھی کیسا وہ تو لوگوں کو یہ بھی کہہ سکتا تھا جب پنجاب نے وہ بلز ہٹ آئی ایسٹیشن کر کے تو اگر ہماری مانگ جائز ہے اگر جمہو کشمیر کے لوگوں کی مانگ جائز ہے ہم بھی ایسٹیشن کریں گے حق ہے ہمارا ہم ڈیمیوکریٹی کانٹری کے سٹیزن ہے ڈیمیوکریشی چل رہی ہے یہاں پر کیوں نہیں ہم بھی ایسٹیشن کریں ایک پیسپل ایسٹیشن کریں گے اس کے خلاف کیوں نہیں پاسیبل ہے ہوم منسٹر یہاں پر وارد ہونے والے ہیں چار پانچ کو تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر کچھ اچھا ہونے والا ہے ابھی تک تو جب سے بی جے پی کے سرکار آئی ہوئی ہے مجھے یہاں پر کچھ اچھا نہیں دیکھ رہا ہے مجھے ایک چیز بتائیے ایک ڈیولپمنٹ بتائیے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریسنٹلی ہمارا عید کا ہے جہاں پر وہ ملپ اردگرد اس کا پورا علاقہ جو ہے وہاں کے بچے ادھر کھیلتے ہیں اٹھا کر انہوں نے فارس کر دیا ایک نیا فرمان کہ یہاں پر جی کینسر ہسپیٹل میری بات سنیے آپ کینسر ہسپیٹل بلا رہے ہو مجھے کوئی پرابلیم نہیں ہے کینسر ہسپیٹل اٹھا کے اتنا بائی پاس ہمارا کھلا ہوا ہے پناہ دیجے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں نہیں وہ تو جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا سٹیپ ہے لیکن میری بات سنیے لیکن آپ وقف کی زمینیں وہاں پر تو بچے کھیل رہے ہیں نا نہیں انہوں نے اس میں بھی کہا کہ پلیگراؤن پھر بھی بنے گا کہاں پر بنے گا پلیگراؤن کہاں پر مجھے بتائیں وہاں پر کون سی زمین کھا لی ہے اگر وہ زمین اچھی ہے میرے کو تو لگتا ہے اگر وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں اس کو اچھے سے ایک سٹیڈیم بنا دو میری بات سنیے اس کو سٹیڈیم بنا دو آپ کو کینسر ہسپیٹل میری بات سنیے نا کینسر سٹیڈیم میں رہنیو کھاں سا ہے کس میں سٹیڈیم میں تو ریونیو نہیں آتا ہے کیوں نہیں آتا ہے ہمارا سپورٹس پہ تو اتنا خرچہ کر رہی ہے دکھا رہی ہے گورنمنٹ اتنا خرچہ ہو رہا ہے سپورٹس کا انصل کا اوریڈی سٹیڈیم از اتنے ہے مگر یہاں پر پہلے 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 میں دیکھیں دیکھیں آپ بول رہے ہو کینسر ہسپیٹل یہی نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے اور میں مانتا ہوں آرے بات تو سنیے نا کینسر ہسپیٹل بننا چاہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے گوڈ سٹپ میں اس کے ساتھ ہوں دیکھیں یار بائی پاس پہ بنا دو نا وہ بچے وہاں پر کھیلتے ہیں وہاں پر عید کی نماز ادا ہوتی ہے اس گراؤنڈ کے بغیر ان کو کوئی زمین نہیں دیکھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ نشاندہی کہاں پہ ہوئی دیکھیں نشاندہی کا مجھے نہیں ہے نشاندہی جو سائیڈ میں ہو گئی ہے جو گراؤنڈ ہے وہ خالی ہے نہیں ہے میری بات سنیے نا جب آپ ایک ہسپیٹل بنا رہے ہو ہسپیٹل بننے کے بعد وہاں پر شاپس بھی بنانی ہے وہاں پر بہت کچھ ہوگتا ہے ایکٹیوٹیز بھی ہونی ہے ایک ہسپیٹل بنانے کے لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر پارکنگ کتنی رہے گی میری بات سنیے آپ ہمارا سورہ لے لیجئے یا آپ ایمز لے لیجئے آپ دیکھ لیجئے جمعوں میں ایمز بن رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کتنا لینڈ کیپچر ہوا ہے ایک ہسپیٹل کو بنانے کے لئے لوگوں نے جو گراؤنڈ کیا ہے دیکھیں میری بات سنیے نہ آپ بچے ہو نہ میں بچہ ہوں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ کسی بندے نے یا وہاں کے رہنے والے نے گورنمنٹ کی لینڈ گراؤنڈ کی ہے میں کہتا ہوں اگر کسی نے گورنمنٹ کی لینڈ گراؤنڈ کی اس کو ہٹا دوں میں کسی بھی انلافل ایکٹیوٹی کے ساتھ نہیں ہو اگر الیگلی کسی نے زمین کیپچر کی ہوئی ہے اس کو ہٹا دوں میں اس کے ساتھ لیکن میں کہہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے الیگلی وہاں پہ جو ابھی بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں الیگلی کیوں کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ وقب کی زمین ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں وقب کی زمین ہے اس میں بچے کھیل رہے تھے یار ان کو کھیلنے دونا ہے بائی پاس پہ زمین کسی جگہ کر لو مارک وہاں پر بنا دو بڑا ہسپٹل بنا دو میں تھوڑی روک رہا ہوں میں تو یہ انشیٹیو کو اپریشیٹ کر رہا ہوں لیکن جان بوجھ کر انشیٹیوز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا میرے خیال سے تو یہ غلط ہے آلڑی ہمارا یوڈ ڈپریشن میں ہے آلڑی اس ٹائم ہمارے بچے ڈرگس میں مختلع ہوئی ہیں اور اگر دس میں سے آڑ بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں کھلنے دونا ہے کم سے کم ان کا انٹرینمنٹ تو ہو رہا ہے میرے کو تو لگتا ہے مطلب ہماری ڈمیکریٹی کنٹری میں کہتے ہیں یا تھروٹ وولڈ اگر آپ دیکھو گے کہتے ہیں youth is the power of nation اور اسی youth کی زمین آپ لے رہے ہیں وہ youth کی زمین نہیں ہے بچے تو کھیل رہے ہیں میرے کو بات سنیے اس کو اس زمین کو یا تو ہٹا کر بتائیے آپ کہاں پر بچے کو اس سائیڈ کے لوگوں کے لئے اس سائیڈ کے نوجوانوں کے لئے کھیلنے کی جگہ دے رہے ہیں ایدگا نہیں نہیں اتنی نہیں رہے گی سر اتنی نہیں رہے گی میں نے بھی ایدگا گیا ہوں میں نے بھی دیکھا ہے وہاں پہ ایک ہسپٹل میری بات سنیے ایک ہسپٹل کے لئے دو سو کیا تین سو کنال بھی کم پڑے گی اگر ایک اچھا ہسپٹل بنایا جائے گورنمنٹ کا ہسپٹل بن رہا ہے ویلکم سٹپ لوگوں کو راحت ملے گی ویلکم سٹپ لیکن یار کیوں اچھا اس کو سائیڈ میں چھوڑتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ کا لاحی عمل رہے گا آگے فیوچر میں کیونکہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ الیکشنز بھی ہونے والے ہیں تو کیا لاحی عمل دیکھیں الیکشنز تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اگلے سال ہو جائیں گے اس سال تو نہیں ہو جائیں گے رہے عمل یہی ہے کہ ہماری جو ایک سوچ ہے کچھ جمعوں کے لوگ ہیں ہم یہاں سے کشمیر سے لوگ ہیں جو ہماری مل کے ایک سوچ ہے اس کو آگے لے جانا اس کو لوگوں تک پہنچانا ریسٹ اوپر والا دیکھتے ہیں کتنی مدد درتا ہے عام آدمی سے آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ نکالا جب میں نکلا تھا وہاں سے نیرے بورٹ میں نے سات ہزار لوگ میرے ساتھ آئے تھے جو میری سوچ کی ساتھ تھے گراؤنڈ پہ دیکھنے ہی رہے ہو کیا ہو جاتا ہے میرے خیال سے آپ دیکھنے ہی رہے ہو ریسٹلی پچھلے مہینے میں ہم نے سات کنونشنز کی نارت میں آپ وہ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آیا ہے سرنگر کی بات کرے سرنگر میں تو ہوا ہی نہیں کی دیکھیں سری نگر میں سب سے پہلے لانچنگ ہم نے سری نگر میں ہی کی تھی مجھے نہیں لگتا ہے آپ نے دیکھی ہوئی اس کے بعد سینٹر کا کام چل رہا ہے اور ہم نورت اور سوتھ کو اپنا مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پانچ تاریخ کو پانچ اکٹوبر کو ہماری لانچنگ ہے جمہور فنڈنگ ہم غریب لوگوں سے اپنے جمہور کشمیر کے بائیوں سے مانگ رہے ہیں وہی آکے دے رہے ہیں کیا پارٹی لوگ چلا رہے ہیں ہاں no doubt in that